حسکیل پچیسوں باب اور خداوند خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد بنی امون کی طرف متوجہ ہو اور ان کے خلاف نبوت کر اور بنی امون سے کہہ خداوند خدا کا کلام سنو خداوند خدا یوں فرماتا ہے چونکہ تُو نے میرے مقدس پر جب وہ ناپاک کیا گیا اور اسرائیل کے ملک پر جب وہ اجاڑا گیا اور بنی یہودہ پر جب وہ اسیر ہو کر گئے آہا کیا اس لیے میں تجھے اہل مشرق کے حوالہ کر دوں گا کہ تُو ان کی ملکیت ہو اور وہ تجھ میں اپنے ڈیرے لگائیں گے اور تیرے اندر اپنے مکان بنائیں گے اور تیرے میوے کھائیں گے اور تیرا دودھ پییں گے اور میں ربا کو اونٹوں کا استبل اور بنی امون کی سرزمین کو بھیڑ سالہ بنا دوں گا اور تُو جانے گا کہ میں خداوند ہوں کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تُو نے تالیاں بجائیں اور پاؤں پٹھ کے اور اسرائیل کی مملکت کی بربادی پر اپنی کمال اداوت سے بڑی شادمانی کی اس لیے دیکھ میں اپنا ہاتھ تجھ پر چلاوں گا اور تجھے دیگر اقوام کے حوالہ کروں گا تاکہ وہ تجھ کو لوٹ لیں اور میں تجھے امتوں میں سے کٹ ڈالوں گا اور ملکوں میں سے تجھے نیستو نابود کروں گا میں تجھے ہلاک کروں گا اور تُو جانے گا کہ میں خداوند ہوں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ مواب اور شیعر کہتے ہیں کہ بنی یہودہ تمام قوموں کی مانند ہیں اس لیے دیکھ میں مواب کے پہلو کو اس کے شہروں سے اس کی سرحد کے شہروں سے جو زمین کی شوقت ہیں بیٹے یسو موت اور بال مون اور کریہ تائم سے کھول دوں گا اور میں اہل مشرق کو اس کے اور بنی امون کے خلاف چڑھا لاؤں گا کہ ان پر قابض ہوں تاکہ قوموں کے درمیان بنی امون کا ذکر باقی نہ رہے اور میں مواب کو سزا دوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ ادوم نے بنی یہودہ سے کینا کشی کی اور ان سے انتقام لے کر بڑا گناہ کیا اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں ادوم پر ہاتھ چلاؤں گا اس کے انسان اور حیوان کو نابود کروں گا اور تیمان سے لے کر اسے ویران کروں گا اور وہ ددان تک تلوار سے قتل ہوں گے اور میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ادوم سے انتقام لوں گا اور وہ میرے غزب و کہر کے مطابق ادوم سے سلوک کریں گے اور وہ میرے انتقام کو معلوم کریں گے خداوند خدا فرماتا ہے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ فلسطیوں نے کینہ کشی کی اور دل کی کینہ وری سے انتقام لیا تاکہ دائمی اداوت سے اسے ہلاک کریں اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں فلسطیوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور کریتیوں کو کٹ ڈالوں گا اور سمندر کے ساحل کے باقی لوگوں کو ہلاک کروں گا اور میں سخت اتاب کر کے ان سے بڑا انتقام لوں گا اور جب میں ان سے انتقام لوں گا تو وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں